میراج آقا علیہ السلام نے مولا کی بارگاہ مرز کیا یہ میرے پروردگار یہ نوجوان کون ہے اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی میرے حبیب پوچھتے ہو یہ کون ہے یہ تمہاری اولادوں میں سے ایک لڑکا نوجوان جس کا نام شیخ حبد القادر جیرانی ہے گوث العاظم ہے یہ کسی اور نے نہیں کہا کہا تھا میں رب نے فرمایا تھا یہ گوث العاظم ہے تمہارا ہی بیٹا ہے شبہ میراج گوث پاک نے اپنی گردن کو جھکا کے دنیا والوں کو میسج دیا پیغام دیا کہ دیکھو جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں عدد اور معدد بن جاتا ہے احترام کرنے والا بن جاتا ہے تعظیم کرنے والا بن جاتا ہے اس کا مقام بڑا اونچا ہو جاتا ہے جب میرے آقا تشریف لائے نا میراج سے تو جب قرآن جب نماز روزہ سب لے کے آئے نا سب علوم وغیرہ سب لے کے آئے اس کے ساتھ عدب بھی لے کے آئے تھے کیا لے کے آئے تھے ہاں ذرا اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے عدب بھی لے کے آئے تھے اور جانتے ہیں اگر انسان عدب سے خالی ہے تو بیکار ہے کہا عدب گاہیست زیرِ آسمان از عرش نازکتر نفس گم کرتا بھی آئیت جنید و بایزیدی جان ارے یہ عدب وہی عدب ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے جس کے اندر عدب آ گیا وہ کامیاب ہو گیا جو بے عدب رہا وہ ہر جگہ رسوہ اور زلیل ہوا ہے چاہے ماں کا معاملہ ہو چاہے بہنوں کا معاملہ ہو چاہے بیٹیوں کا معاملہ ہو چاہے اولادوں کا معاملہ ہو کسی کا بھی معاملہ ہو اگر اولاد با عدب ہے تو بانصیب ہے بے اولاد اولاد بے عدب ہے تو بے نصیب ہے وہ معاشرے کے اندر دیکھا جائے یا کہیں بھی دیکھا جائے جو با عدب ہے وہی کامیاب ہے لیکن ہم جب گوھر کرتے ہیں اس جملے پر عدب کو جب دیکھتے ہیں تو کہیں نظر نہیں آتا ہے بیٹا باپ کا عدب نہیں کرتا ہے بیٹی ماں کا عدب نہیں کرتی ہے بہن بھائی کا عدب نہیں کرتی ہے بھائی بھائی قدب نہیں کرتا ہے ہمارے معاشرے بہتنی بڑی برائی پھینی ہوئی ہے عدب سے لوگ کورے ہیں الگ ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں معدب بن جاؤ عدب سیکھو عدب اگر آپ نے عدب سیکھا ہے تو ہن جگہ کامیاب ہوں گے اس کی بہت ساری مثالیں میرے پاس موجود ہیں ارے جب میرے آقا میران میں تشریف لے گئے وہ فرشتہ جس کو اللہ نے نورانی صورت عطا کیا تھا وہ فرشتہ میرے آقا کا احترام نہ کیا اس فرشتے کا ہار یہ ہوا کوہے قاف میں اس کے سارے پر جلے ہوئے تھے اور رو کے گڑا کے دعائیں کر رہا تھا جبنیل عمین کا گزر ہوتا ہے حضرت جبنیل عمین سے کہا اے آپ سید الملائکہ ہیں میری سیفارش تو کر دیجئے میری سیفارش تو کر دیجئے انہوں نے کہا کیا ہوا تب انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرے آقا میرے آج میں تشریف لے جا رہے تھے میں عدباً کھڑا نہ ہو سکا میں بیٹھا رہا بیٹھا رہا رب کو یہ منظور رہی کہ میرے محبوب کا عدب کرنے بے عدب میرے محبوب کا بے عدب وہ رہے اس طریقے سے اللہ کو یہ گوارہ نہیں اس لئے کہ وہ قاف میں وہ فرشتہ پریشان حضرت جبریل امین نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہہ دو اس فرشتے سے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں دس مرتبہ درود پاک پڑھے میرے محبوب کی بارگاہ میں دس مار درود پاک پڑھے توبہ کرے میرے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی معافی کا پرمانہ جاری کر دیا جائے گا سنو میرے دوستو جب فرشتہ نہ بسکا تو ہم تو خطا اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہماری کیا حیثیت ہے اس لئے یاد رہے اگر شاگرد استاس کا عدم نہیں کرتا ہے بے نصیب ہے اگر بیٹا باپ کا عدم نہیں کرتا ہے بے نصیب ہے اگر مقتدی امام کا عدم نہ کرے اور بے نصیب ہے اگر مرید پیر کا عدم نہ کرے بے نصیب ہے اسی طریقے سے اگر امتی مصطفیٰ کا عدب نہ کرے بے نصیب ہے معاشرے کے اندر دیکھ لو ریسپیکٹ اگر جہاں نہیں ہے جہاں پہ عدب وہ اعترام نہیں پایا جاتا ہے وہ معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں کہلاتا ہے کاش اگر ان جملوں پر غور کر لیا جائے اور سبی لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو معاشرہ ہمارا بڑا اچھا ہو جائے گا کیونکہ عدب سے محبت پیدا ہوتی ہے عدب سے محبت پیدا ہوتی ہے آپ نے کسی کا اعترام کیا اس کے دل میں خود محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جو بندہ عدب سے کورا ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے یا جو جس کے سامنے وہ ہے اس کے دل سے محبت نکل جاتی ہے ہمارے آج جو سکھایا گیا ہے نا عدب یہی عدب انسان کو بہت پوچھے مقام پر فائز کر دیتا ہے اب میں اس عدب پر ایک بات سوراتا ہوں آپ کو سوریے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا میرے گوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیت خادم شیخ علی حیعتی ان کا ایک غلام شیخ علی یعقوبی یہ لے کر کے گوثے پاک کی بارگاہ میں پہنچے توجہ سے سننا ہے تھوڑا اس کی آواز بلاو آواز جیسا لکھتا ہے کہ کیس رہا ہے سرکار گوثے پاک کی بارگاہ میں سرکار گوثے پاک کے جو خادم تھے شیخ علی حیعتی وہ اپنے خادم اپنے مرید کو شیخ علی یعقوبی کو لے کے گوثے پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور یہ میرا مرید ہے اور آپ کا چاہنے والا ہے تعریف کرایا تعریف کرایا جاتا ہے نا تعریف کرایا تو سرکار گوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا مچھا لگئے میرے گوثے آزم نے اپنا جو جبہ تھا پیرہن مبارک تھا اٹھا کر کے دے دیا سبحان اللہ یہ عدب کا انداز ہے عدب کا نتیجہ ہے اگر عدب سے پیش آئیں تو کیا سے کیا مل جاتا ہے میرے گوثے آزم نے ارشان فرمایا جو تم کو لباس ملا ہے یہ آفیت کا لباس ہے کیا فرمایا آفیت کا لباس ہے خود ان کا بیان ہے وہ کہتے ہیں 65 سال سے میں نے اس پیرہن مبارک کو استعمال کیا میرے اوپر کبھی مسئیبت نہ آئی میرے اوپر کبھی کوئی تکلیف نہ آئی کوئی مسئیبت نہ آئی اس پیرہن مبارک کی وجہ سے بڑے بڑے آفات و بنیاد سے میں محفوظ ہوتا گیا اور خود وہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تنہا سرکارِ غوثِ آزم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بڑے عدب کے ساتھ حاضر ہوا میرے غوثِ پاک نے میرا عدب دیکھا خوش ہو گئے خوش ہو گئے ارشاد فرمایا آؤ آؤ میرے قریب آؤ آج میں تمہیں ایسا نواز دیتا ہوں کہ تم جہاں بھی رہو گے کامیاب رہو گے میرے غوثِ پاک رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں تمہیں تین چیزیں عطا کرتا ہوں پہلے چیز تو یہ ہے تم جہاں رہو گے سر بلند رہو گے سر بلند رہو گے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے تیسری بات یہ ہے تمہارے پاس مدد کے لیے لوگ آتے رہیں گے خود انہی کا بیان ہے فرماتے ہیں جیسا میرے غوثِ پاک نے فرمایا ویسے ہی میرے ساتھ ہوا ویسے ہی میرے ساتھ ہوا اور کہتے ہیں میرے غوثِ پاک رضی اللہ تعالی نے اپنا دست مبارک میرے سر پہ رکھ دیا میرے سر پہ رکھا میرا حال یہ ہو گیا حالات منکشف ہو گئے میں لوگوں کی تقدیریں پڑھ لیا کرتا تھا سبحان اللہ لوگوں کی تقدیریں پڑھ لیا کرتا تھا کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کس کا کیا معاملہ ہے یہاں تک کہ لوحے محفوظ بھی دیکھ لیا کرتا تھا حالات ایسے میرے ہو گئے میرے بدر پر لرزہ تاری میں بے چینی کے عالم میں رہا کرتا تھا ایک روز میں نے غوثِ پاک سے عرض کیا حضورِ والا آپ نے اتنا نماز دیا ہے کہ میں بے چینی بے چین رہتا ہوں سکور مجھے نہیں مل پاتا ہے میرے غوثِ پاکڑی رشاد فرمایا اچھا ٹیک ہے پھر آپ نے دستے بوارا رکھا اور وہ چیز ختم ہو گئی ہے جانتے ہیں نا جب کسی کو بہت زیادہ معلومات ہو جاتی ہے تو وہ چین سے نہیں رہ پاتا ہے آپ تو سوچتے ہیں نا کاش مجھے معلوم ہو جاتا تو میں بچ جاتا ارے کیا بچوگے جو ہونا ہے وہ ہوئے گا بے چینیہ بڑھتی ہے تکلیفیں بڑھتی ہیں ارے یہ کرم ہے رب کا کہ اس کو حجام میں رکھا ہے بندہ اوجھن ہے بندہ اس کو جانتا پہ چانتا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سکون میں رہتا ہے جس وقت معلوم ہو جائے گا اس کی بیچنی بڑھ جائے گی آپ کو پتہ جل رہے باہر نکلوں ایکسیڈنٹ ہوگا معلوم ہو جائے تو بیچن نہیں رہیں گے پورے طریقے سے بیچن ہو جائیں گے ارے حکومت کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے میرے ملک میں دہشتگار تو نیدیں اڑ جاتی ہیں اور نہ پتہ چلے تو سفور سے ہیں بھلے کوئی کچھ بھی کر کے چلا جائے وہی حال ہر ایک شخص کا ہے ہر انسان کا ہے معلومات پڑتی ہے معلومات بزافہ ہوتا ہے بیچنیاں پڑتی چلی جاتی ہے یہ تو اللہ والوں کا کرم ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں اس کا علاج بھی کر لیتے ہیں سرکارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے سوچ سمجھ کے بیٹا کرو عدب کا مقام ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے محفل کے اندر اگر پرندہ اڑتے جا رہا ہے آوازیں کرتے جا رہا ہے میرے غوث پاک کی نگاہ اڑتی تو چایا کر رہا ہے تو جانتے ہیں وہ پرندہ ہلاک ہو جاتا ہے بعض بیعتہ ہلاک ہو جا تو وہی ہلاک ہو کر کے زمین پہ گرتا ہے پرندہ جب غوث پاک کی نظر پڑتی اس کو کیا ہو گیا لو کہتے ہیں حضور آپ نے ہی تو فرمایا تکا اچھا جا اڑ جا جا نکل دا تو وہی جو ہلاک ہوا تھا پرندہ وہی زندہ ہو جاتا ہے ارے سنو تو ایمان تازہ ہو جائے گا یہ میرے غوث پاک کی بارگاہ ہے مارے یہ بچے بیٹے ہیں نا بچوں کا کام کیا ہوتا ہے کھیل پود کرنا ہوتا کھیلتے رہتے ہیں غوث پاک کا بھی بچ پراہ ایسا ہے کہ وہ بھی ایسا کھیل کھیلتے ہیں ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ مردے کو زندہ کرنا زندہ کو مردہ کرنا زندہ کو مردہ کر دینا مردے کو زندہ کر دینا بچوں کی ٹیم لے کے کھڑے ہو جاتے تھے ہم کہتے تھے سب مر جاؤ سب مر گئے سب زندہ ہو جاؤ سب زندہ ہو جاتے تھے یہ آپ کا کھیل تھا یہ میرے غوث پاک کا کھیل تھا ایک عورت تھی اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا بہت پریشان تھی کیا کرو اکلوتا بیٹا ہے کیا کرو تو کسی نے کہا رہے کیوں پریشان ہے تو جب گوثے پاک کھیل کھیلے نا بچوں کو جب کھلاتے ہیں نا تو جب وہ کہیں کہ سممر جاؤ تو اپنے بیٹے کو دیرے سے اسی میں ڈال دینا اپنے انتقال شدہ مرے ہوئے بچے کو اسی میں ڈال دینا اور جب وہ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ کم بیدر اللہ جب کہیں گے تو تمہارا بیٹا بھی کھڑا ہو جائے گا آدمی جان بچانے کے لیے زندہ ہونے کے لیے مہد بسترقیبہ کرتا ہے گوثے پاک رضی اللہ عنہ کا یہ کھیل چل رہا تھا آپ نے فرمایا سممر جاؤ سممر گئے جتنے بچے تھے سممر گئے پھر آپ نے فرمایا کم بیدر اللہ سم زندہ ہو جاؤ سب کھڑے ہو گئے ایک لڑکا ایک لڑکا جو وہ ماں لکے ڈالی تھی وہ نہیں کھڑا ہوا وہ کھڑا نہیں ہوا اب وہ سوچ رہی ہے کہ میرا بیٹا کیوں نہیں کھڑا ہوا سب تو کھڑے ہو گئے سب سچ بچ مر گئے تھے پھر بھی وہ زندہ ہو گئے میرا بیٹا نہیں زندہ ہوا تو غوث پاک کی بار گئے ماں تے حضور کرم فرما دیں میرا بیٹا بھی زندہ ہو جائے آپ نے اتنی سارے بچوں کو مارا زندہ کر دیا میرے بیٹے کو چھوڑ دیا سرکار غوث پاک نے رشاد فرمایا اے بوڑھی ماں سن لے جس کو میں نے مارا تھا اس کو زندہ کیا اور جس کو رب نے مارا ہے وہ زندہ کرے گا اس کو میں نے مارا ہے اس کو میں زندہ کیا جس کو خدا مارا وہ زندہ کرے گا کہا فرم کرم فرما دیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایسے کیا ایسے ایسے کیا پھر اس کے بعد ایسے ایسے کیا پھر کہا کم بے اذر اللہ ارے بولو بھائی ذرا اپنی اچھے اچھی بات ہے سن رہے گوث پاک کے پھر بھی ایمان نہیں تازہ ہو رہا زندہ مردہ کی بات ہو رہی ہے دوسر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب کام کیا تو بڑھیا ماں کو رہ نہ گیا بچہ تو زندہ ہو گیا کہا لیکن بتائیے یہ آپ ایسے ایسے کیا کر رہے تھے پھر ایسے ایسے کیا کیا ایسے ایسے اپنے کیا کیا میرے گوث پاک نے انشاد پھر بڑھی ماں یہ جو میں ایسے ایسے کر رہا تھا میں مٹا رہا تھا میں مٹا رہا تھا کیا مٹا رہا تھا تمہارے بیٹے کا نام مردوں کے فیرست میں نام موجود تھا تو مردوں کی لشت سے مٹا کر کے مٹانا یہ مٹانا تھا میرا اور جو یہ ایسے ایسے میں نے لکھا نا تو زندوں کی فیرست میں بچے کا نام لکھ رہا تھا کام بھی ہو تو ذرا ایسا ہونا چاہیے تاکہ وصول کے وہ تابق ہو ہاں کئی چکی ہو گئی تو پتا چلا کہ یہ مردہ والا کھانا یہ کہا چلا گیا اس کا نام کدھر گیا تو پہلے آپ نے مٹا کے صاف کر دیا تاکہ پتا چل جائے کہ مردہ ہی نہیں اور زندوں کی لشت میں نام دھان دیا کہ یہ زندہ ہے اس طریقے سے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو زندہ کر دیا محبت کرو غوث پاک سے زندگی مل جایا کرے گی محبت کرو غوث پاک سے سکون مل جایا کرے گا محبت کرو غوث پاک سے کہیں پھنچ جاؤ کہیں پریشان ہو جاؤ کہیں آفت و بلیات میں گھر جاؤ غوث پاک کو پکارو انشاءاللہ کوفان تل جائے گا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پڑھا رہے تھے درست دے رہے تھے بچوں کو پڑھا رہے تھے ارے آپ ایسے پیر تھے کہ بہت بڑے عالم تھے ایسے پیر تھے بہت بڑے عالم تھے درست دیتے تھے بچے پڑھ رہے ہیں یا کہا ہے کہ آپ نے ہاتھ نکالا اندر سے یا چادر تھی چادر کے اندر سے ہاتھ نکالا پانی ٹپک رہا تھا پانی ٹپک رہا تھا بچوں نے دیکھا اور چہرہ بدل گیا تھا چہرے کا رنگ بدل گیا تھا پانی ٹپک رہا تھا ہمت نہ پڑی بولنے کی پوچھنے کی جب دس مکمل ہو گیا دو اور تاریخ بھی نوٹ کر لیا بچوں نے وہ جو تاریخ تھی نا وہ اس کو بھی نوٹ کر لیا دن تاریخ سم نوٹ کر لیا ٹھیک اس کے دو مہینہ بعد سوداگر آیا سوداگر آیا ملنے کے لیے اور شکریہ ادا کرنے کے لیے سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی باتیں اس نے پیش کیا اور طلبہ نے جب پوچھا تو غوثِ پاک نے پورا واقعہ بیان کیا اور خود طلبہ نے دیکھا کہ وہ لوگ آئے بیان کیے وہ سوداگر لوگ تھے مالِ تجارت لے کے پانی کے راستے سے گزر رہے تھے دریا میں سفر کر رہے تھے توفان کا تلہ تم موجے اٹھی توفان کھڑا ہوا لگ یہ رہا تھا ہم سب ڈوب جائیں گے اتنے میں ان چاہنے والوں نے کہا المدد یا غوث العظم المدد یا غوث العظم جیسے آغاز دیا سرکارِ غوثِ پاک کو ان لوگوں کا بیان یہ ہے کہ دیکھا ہم لوگوں نے پانی کے سطح پر ایک ہاتھ آیا ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے کشتی کو ساحلِ نجات پہنچا دیا یہ میرے غوثِ عظم کی شان ہے دس دیتے ہیں اپنی درسگاہ میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں نگاہ رکھتے ہیں اپنے من چاہنے ماننے والوں کی آواز پر کہاں میرا چاہنے والا پھسا ہوا ہے کہاں توفان کے تلہ تم میں ہے کہاں موجوں کا شکار ہو رہا ہے کہاں بڑی مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہے جب بندہ ان کو پکارتا ہے ان کا چانے والا جس حال میں بھی پکارتا ہے سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کی بدت کرتے نظر آتے ہیں سرکارِ غوثِ پاک کی شان بڑی اوچھی شان ہے بڑی اوچھی شان ہے ایک بڑیہ عورت اپنے بچے کو لے کر غوثِ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی عز کرتی ہے حضور میں اپنے بچے کو چاہتی ہوں کہ آپ کی سومت میں رہے تاکہ یہ بھی نیک بن جائے کچھ دنوں کے بعد وہ آتی ہے آنے کے بعد اس نے دیکھا میرا بیٹا سوکھی روٹی کھا رہا ہے غوثِ پاک پر نظر پڑی دیکھا وہ تو مرگا کھا رہے تھے بولتی ہے بے پاکارہ طریقے سے حضور یہ کیسا انصاف ہے ہم نے اپنے بچے کو آپ کی تربیت میں دیا ہمارا بیٹا سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور آپ مرگا کھا رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے میرے غوثِ پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا اے بوڑی خاتون یاد رکھ لے یہ دیکھ جو میں نے کھایا ہے دیکھ آپ نے اپنے دوستِ بمارک کو ان ہڈیوں پر پھیرا ہے وہ تمام ہڈیاں اجا ہوتی ہیں اور مرگا بن جاتی ہیں جس کو کھایا تھا وہ سب زندہوں کے مرگا بن گیا میرے غوثِ پاک نے ارشاد فرمایا جس وقت اور جس دن تیرے بیتے کے اندر یہ کمال آ جائے گا تو وہ جو چاہے گا کھائے گا کمال تو آنے دو پہرہی سے کیوں پریشان ہو وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی چاہت ہوتی اوچہ مقام مل جائے ارے ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کتنی پریشانیاں جھیلنے پڑتی ہیں کتنی بصیبتیں جھیلنے پڑتی ہیں تب جا کر کہ وہ مقام ملتا ہے سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسی بارگاہ صاحب جو بھی آیا ہے فیس لے کے گیا ہے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے جو جیسا چاہا میرے غوثِ پاک نے اس کو ویسے ہی نمازہ ہے ویسے ہی عطا کیا ہے شرط یہ ہے عقیدہ اچھا ہونا چاہیے عقیدہ اگر آپ کا اچھا ہے آپ کی نیت اچھی ہے آپ اچھے ارادت کے ساتھ آتے ہیں تو غوثِ پاک کی بارگاہ میں کہیں بھی آپ بارگاہ سجا کے رکھیں کہیں بھی آپ محفلہ ان کے نام کی سجا کے رکھیں انشاءاللہ اسی جگہ پہ آپ کو وہ چیزیں ضرور مینے گی ہاں میرے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہر طرف رہتی ہے ہر طرف رہتی ہے چار جانب رہتی ہے ارے غوثِ پاک تو یہ فرماتے ہیں صاحب کہ اگر شریعت کا پاسو لحاظ نہ ہوتا تو میں بتا دیتا تم کیا کھا کے آئے ہو کیا رکھ کے آئے ہو کیا کھا کے آئے ہو کیا رکھ کے آئے ہو سب بتا دیتا یہ میرے غوثِ آزم کی شان ہے درودِ پاک پڑھ لیجئے ذرا براندہ آواز سے براندہ آواز سے پڑھئی ہے سیدنا وشفینا وحبیبنا مولانا محمدِ مَعْدَ الْجُودِ وَالْكَرَمْ بَارِقُ السَّلِّمْ صَلَّوْا عَلَيْهِ صَلَاةً وَسْلَامًا عَلَيْكَ یا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وہ سکون کے ساتھ بیٹھئیے اتمنان کے ساتھ بیٹھئیے ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں بولو نا بھائی کہاں بیٹھے ہیں مسجد کی بات ذرا سنو ذرا مسجد کی بات سنو دھیان سے ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں یہ مسجد ہے کیا اللہ کا گھر ہے سبان اللہ اللہ کا گھر ہے سبان اللہ یہ لگتا کچھ بنیں گے یہ سب بنیں گے انشاءاللہ اس وقت بغداد شریف کے اندر جو سجادہ نشی ہیں ان کا نام ہے سید خالد جیلانی کیا نام ہے ان کے ایک بھائی ہیں ان کا نام ہے سید حاشم جیلانی انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے یا ان کے مکتوبات میں ہے کیا جو میں بھی بیان کرنے جا رہا ہوں یا حوالہ دے رہا ہوں اس مکتوبات کے اندر لکھا ہوا وہ مکتوبات عربی زبان میں ہے اب اس کا مفہوم میں اردو میں پیش کر رہا ہوں سنیے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور گوثے پاک کتنے بڑے آلیب ہیں وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے کتنے بڑے آلیب ہیں سرکار گوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں بغداد سے پہلی برتبہ حج کے لیے تشریف دے گئے تو تنہا نہیں گئے تھے پانچ سو خلفہ مردین علماء مشایخ پانچ سو افراد پر مشتمل بڑے آنبان شان بڑے کرروفر کے ساتھ تشریف لے گئے اور یاد رہے سرکار گوثے آزم کی وہ شان تھی کہ آپ ہلکا پھلکا لباس نہیں پڑھتے پہنٹے تھے ہائی کالٹی کا لباس اور مہدہ لباس ہوتا تھا تو یہ نہ سوچ رہا کہ جو گدڑی پوش ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا یہ دماغ سے نکال دے نا جو ننگا گھومے گا وہی اللہ کا ولی ہوگا جو پھٹا پرانا کپڑا پہنے گا وہی اللہ کا ولی ہوگا جیسا کہ ممہین ہوتا نا دس اگلیوں میں انگوٹھیاں ہوں بڑے بڑے بال ہوں اور پھٹا پرانا کپڑا کسی کا کپڑا بھی نہیں تو سب مر مٹتے ہیں اس کے پیچھے کہتا ہے یہ بڑا پہنچیلا ہے کیا بولتا ہے یہاں کی زبان میں بڑا پہنچیلا ہے سنو غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ ناوزے بڑھ کے کوئی نہیں کوئی سے برا سمجھتے ہیں ولیوں میں کوئی نہیں غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ ناوزے بڑے کروفر کے ساتھ آن آن شان کے ساتھ بغداد سے چلے حج کے لئے جب مکہ محظمہ پہنچے تو آپ اتنے حسین تھے اتنے خوبصورت تھے ایسی نورانیت آپ کے چہرے سے آیا تھی کہ آپ کو دیکھ کر کے مفتی آزم کی نظر پڑی مفتی آزم مکہ کی کہا یہ آنے والا کوئی معوری انسان نہیں ہے یہ بڑا آدمی لگتا ہے پڑی اوچھی شخصیت کا مالک لگتا ہے اور جو جس کٹیگری کی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں ہاں ہر آدمی اپنے اپنے برادری والے کو اپنے لیبل والے کو پہچان لیتا ہے وہ مفتی آزم مکہ تھے انہوں نے جب دیکھا اتنا نورانی چہرہ پانچ سو کی تعداد پہ مشتمل آپ کے خلفہ مریدین علماء مشایق کا جم گھٹا کہا آپ نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے آپ عالم ہیں تھوڑا جانتا گوستر پاک نے کیا فرمایا تھوڑا جانتا اور جو عالم ہوتا ہے نا جو عالم ہوتا ہے اس کے اندر علمی خمار رہتا ہی رہتا ہے اگر بڑا عالم ہو تو سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو نہیں کوئی آگیا ہے اور بھی مفتی آزم تھے مکہ کے مفتی آزم تھے زائد سی بات ہے پوری دنیا جہاں جا رہی ہو بڑے بڑے عربہ جہاں جا رہے ہو تو وہ نہیں سوچیں کہ کہ ہم سے بڑا کوئی آگیا کیا اب ان کے دیر و دیماغ میں بات جو تھی انہوں نے کہا کہ میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے غوث آزم نے فرمایا پوچھئے جو آپ کو پوچھنا ہے تھوڑا جانتا ہوں میں میں تھوڑا جانتا ہوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو سے پوچھا جتنے سوالات کیے مفتی آزم مکہ نے سلطان الاولیاء ہم سب کے مرشد کامل سرکار غوث آزم نے سب کا جواب دے دیا سب کا جواب دے دیا جتنے سوالات انہوں نے کیے سب کے جوابات دے دیئے میرے غوث آزم نے فرمایا آپ تو مفتی آزم مکہ ہیں آپ بڑی اوچھی شان رکھتے ہیں آپ بڑے عالم ہیں اگر اجازت ہو تو ایک سوال میں بھی کر لوں اگر اجازت ہو ایک سوال میں بھی آپ کی بارگاہ میں کر لوں انہوں نے ہاں ہاں بلکل کیجئے بلکل کیجئے اجازت ہے پوری اجازت ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے رشان فرمایا اے مفتی آزم مکہ آپ یہ بتائیں جب ہم سب کے پیارے آقا علیہ السلام کا بظاہر بسال ہو گیا اور آپ کو غسل پاک دیا گیا تو وہ غسل کے بعد بارا جو پانی تھا وہ پانی کہا گیا وہ غسل کا پانی کدھر گیا انہوں نے سنا کہا یہ تو پہلی بار سن رہا ہو بہت ساری کتابیں پڑھا سب چھان مارا سب دیکھا لیکن یہ سوال آر تک کوئی کسی نے کیا بھی نہیں آیا بھی نہیں بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں آئے تو میرے غوث پاک نے فرمایا حبر آئیے نہیں آپ وقت لے لیجئے رات بھر چھان ماریے کتابوں کو کھاں لیجئے تلاش کر لیجئے کل بتائیے گا کوئی اتنے جلدی نہیں ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سوال کیا تھا ہے جنرے پر ایک ہی سوال کیا تھا اس سوال کے جواب میں پسینہ آ گیا اب کہاں نید آئے اگر کسی عالم سے کوئی سوال کیا جائے جب تک کہ وہ جواب نہیں دے دیتا ہے اس کی بے چہلی ختم نہیں ہوتی ہے یہ ہر حساس عالم کی یہی پہچان ہوتی ہے وہ تو مفتی آزم مکہ تھے اپنی لائیویلی میں جتنی کتابہ تھی سب چھان مارا سب کھان ہارا سب دیکھا تلاش کیا تلاش کرتے 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 رات کا آخری پہر آ گیا نید آ گئی نید کا غربہ ہوا اور جب نید آئی ہے تو اسی میں قسمت نے آڑائی لیا میرے آقا تشریف لائے ہم سب کے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے سمن میں آتا ہے امت پریشان ہو تو آقا پریشان ہوتے ہیں امت اگر بے چینی کا شکار ہو تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں کہا کیا کر کیا کیوں پریشانی کے عالم میں ہو کیوں اتنے بے چین ہو یا رسول اللہ آپ نے کرم فرما دیا آپ نے کرم فرما دیا اب مسئلہ حل ہو جائے گا میں رات ہی سے شام ہی سے میں رات بر پریشان رہا میرے آقا آپ نے کرم فرما دیا میرے آقا نے انشاءت فرمایا ارے بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے کس وجہ سے تم پریشان ہو مفتی آزم مکہ نے ارض کیا یا رسول اللہ ایک نوجوان آیا ہے مکہ میں ایک نوجوان بڑے کرو فر کے ساتھ آیا ہے اب بڑی شان والا معلوم ہوتا ہے بڑی خوبصورت چہرے والا آیا ہے اس نے ایک سوال کیا ہے اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں میرے آقا میں پریشان ہوں جواب دینے کے لیے میرے آقا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ سوال ہے کیا کیسا سوال ہے میرے آقا علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا تم مفتی آزم نے ارض کیا یا رسول اللہ سوال یہ ہے کہ آپ کو جب غسل دیا گیا ویسال کے بعد آپ کو جو غسل دیا گیا اس غسل کا پانی کہا گیا اس غسل کا پانی کھا گیا کہا یہی سوال ہے اچھا جب میرے آقا تشریف لائے تھے نا اتنا چہرہ نورانی تھا ایسے میری آقا کا روخ زیبہ تابہ تھا ایسا چمک رہا تھا ایسی نورانیت تھی کہ میں کیا بھی ساتھ دوں آپ کے سامنے یہ سب فوکس وغیرہ سب بیکار اس کی کوئی حیثیت نہیں اتنا نور سامنے تھا کہ پیچھے ایک نوجوان کھڑا ہے مفتی آزم کہتے ہیں میں دیکھ تو رہا تھا بہت غور کیا لیکن اس نوجوان کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا میرے آقا کا چہرہ اتنا پر نور تھا اللہ حبت اور یاد رہے آپ کو شاید یاد ہو بارہ میں شریف کے دن صبح کے وقت میں نے جو نکل کیا تھا بیان کیا تھا کہ میرے آقا کی حقیقت کیا ہے یاد ہے آپ کو نہیں یاد ہے تو جھرک دے دیتا ہوں تاکہ سمجھ بھی آ جائے میرے آقا علیہ السلام کو کوئی دیکھی نہیں سکتا میرے آقا کی جو حقیقت ہے نا حقیقت میں کوئی دیکھی نہیں سکتا اس لیے کہ رب تبارک بتالہ نے ستر ہزار پردوں کے ساتھ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ستر ہزار حجابات کے ساتھ کیا کوئی دیکھ سکتا ہے کیا کوئی پہچان سکتا ہے لیکن جب رب کا فضل ہوتا ہے میرا رب اپنے محبوب کے پردے کو اٹھا دیتا ہے اور دکھانے والے کو دکھا دیتا ہے جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کو دکھا دیتا ہے سب نہیں دیکھ سکتے ہیں اسی لیے جو نہیں دیکھا وہ کہتا اتنے بڑے تھے اتنے بڑے تھے تم نے دیکھا رہی تو پہچانا کیسے کیسے پہچان سکتے ہو پہچان تو وہی سکتا ہے جو دیکھ سکتے ہیں جو دیکھ سکتا ہے میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ اتنا پررور اتنا پررور ہے کہ وہ نوجوان کی شک نظر نہیں آئی دیکھ نہیں پا رہے ہیں میرے آقا نے انشاءت فرمایا اے مفتی عاظم اگر تم اپنے سوال کا جواب چاہتے ہو تو یہ میرے پیچھے جو نوجوان کھڑا ہے یہ تمہارا جواب دے دے گا یہ نوجوان تمہارا جواب دے دے گا تو کہا سوچا کہ اب یہی پوچھ بھی لو کہی احسان اللہ بعد میں پھر معاملہ رہ جائے جواب تو چاہیے نا مفتی عاظم نے کہا حضورِ والا آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں آپ ہی فرما دیں اس کا جواب کیا ہے تو اس نوجوان نے بتایا بولو اس نوجوان نے بتایا جواب کیا جواب بتایا سنو اس نوجوان نے بتایا جب ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ وسلم تو غسلِ ببارک دیا گیا تو وہ جو گسالہ تھا وہ جو گسالہ تھا وہ جو پانی تھا اس پانی کو فرشتوں نے اپنے پروں پر لے لیا زمین پر گرنے نہ دیا اور وہ تمام پانی بادل کی شکل اختیار کر گیا اور وہ آسمانوں میں وہ پانی بادل بن کے رہا جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے یہاں مسجد بنانی ہے وہی بے وہ قطرے ٹپکتے ہیں پوری دنیا کی اندر اسی غسالے کا پانی جہاں جہاں ٹپکہ ہے قیامت کے روز تک اللہ کے نیک بندے اسی جگہ پر مسجدیں بنائیں گے تو سمجھ جانا یہاں بر بھی ٹپکہ ہے اس مسجد کا وجود بتا رہا ہے اس مسجد کی بنیاد بتا رہی ہے میرے آقا علیہ السلام کے غسلے مبارک کا پانی یہاں بھی ٹپکہ ہے تو یاد رکھنا جہاں ایک بار مسجد بن جاتی ہے صبح قیامت تک وہ مسجد ہی رہتی ہے چاہے تم اسے شہید کر ڈالو دیواروں کو کھیڑ دو کوئی اور عمارت کھڑی کر دو تمہاری عمارتوں کے کھڑی کر لینے سے مسجد ختم نہیں ہوتی ہے اب جواب سمج میں آگیا نا بابری مسجد کو لاکھ تم اس پہ مندر کی تعمیر کرتے چلے جاؤ بابری مسجد تو بابری مسجد ہی رہے گی صبح قیامت تک وہاں مسجد ہی رہے گی اس لیے کہ مسجدیں وہی بنائی جاتی ہیں جہاں میرے آقا کا غسلہ مبارکہ وہاں پہ پڑا ہو باب سمج میں آگئی اس لیے مسجد کا احترام کرو سمج جاؤ میرے آقا کے غسلہ مبارکہ کا قطرہ یہاں پڑا ہوا ہے اور جس جن آپ کے سمج میں آ جائے گا تو آپ خرابہ خرامہ مسجد میں آئیں گے نمازیں پڑھیں گے اور خوش ہو کے جائیں گے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے گھر میں آنے کا نمازیں پڑھنے کا اور اپنے محبوب کے غسلے کا جو قطرہ ہے اس جگہ داخل ہو کر کہ نماز عدا کرنی کا اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں مسجدوں کا احترام کرو ان المساجد للہ مسجد اللہ ہی کی ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ رب و رزت نے مسجدیں مسجدہ یہ دنیا ہے اللہ کا گھر ہے یہ اللہ ہی کی ہے اور جو اللہ کے گھر کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے ہم اس مسجد کے تمام مسلیان منتظمین معاملین دیکھ بھال کرنے والوں کا کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ اس مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس صبح قیامت تک یہ مسجد مسجدی رہے گی اس لیے مسجدوں کا احترام کرو اور جب مسجد میں آؤ اپنے لباس اچھے پہن کے آؤ جب آپ مسجد میں آئے اپنے کو مزین کر کے آؤ یہ کوئی اور بارگاہ نہیں ہے یہ خدا کی بارگاہ ہے یہ خدا کا گھر ہے یہاں آؤ کپڑے اچھے ہونے چاہیے میلا کچھایلا کپڑا نہ ہو آپ ساف ستھرے طریقے سے اچھے لباس پہن کر کے مسجد میں آئے اس لیے کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے آ رہے ہیں آدمی جاتا ہے کہیں بھی جاتا ہے نا کوئی بڑا دربار ہو دنیاوی دربار تو کہتا ہے جو سب سے اونچے کوالٹی کا کپڑا ہے نا وہی نکالو وہی پہن کے جانا ہے اور مسجد میں کارخانے میں کام کر رہا ہے وہی جو اس کا لباس ہے اسی لباس میں چل دیتا ہے کون بولنے والا ہے نمازی تو پڑھنی ہے اسی کپڑے میں آ جاتا ہے اور آ کر کے چلا جاتا ہے سنو کوئی بولے نہ بولے آپ کا سمیر آپ کو بولنا چاہیے آپ کو خود آپ کا آپ کا دل آپ کو ملامت کرے ارے تم کہاں جا رہے ہو کی جگہ جا رہے ہو اللہ کی گھر میں ایسے جایا جاتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں دنیا کے اندر سب سے بڑی بارگاہ اگر کوئی ہے تو بچید ہے اس سے بڑی کوئی بارگاہ ہے ہی نہیں تو آپ یہاں کیوں اس طریقے سے آتے ہیں کبھی شٹ پہن کے چلے آتے ہیں بنیائن پہن کے چلے آتے ہیں وہ کیا اس کو بولتے ہیں جو پہن کے سوتے ہیں جو بچے ہاں لوہر لوہر پہن کے چلے آتے ہیں کہاں آنے مچھے گا رہے ہیں اس نے من پہنو نا ارے پہن پہن کے کیوں آتے ہو آتے ہو کہتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی ہمارا کتنا اچھا لباس ہے کرتا پاجاما اور اس سے اندہ اچھا لباس جبا ہے کیوں اس میں پردہ بہت زیادہ ہے جس میں پردہ بہت زیادہ ہے آپ اسے اختیار کیجئے اس میں بے پردگی اسے آپ اختیار نہ کرو آپ تو مسلمان ہیں نا مصطفیٰ کے سچے غلام ہیں اس لیے آپ سچے غلام بن کے آؤ جو رسول حاشوی کا سچا غلام ہو جاتا ہے وہ رسول باوقان کے وصول و ذابطے کے بطابق آتا ہے اچھا کپڑا بھی جیسا چاہتے پہنکے چلے آتے ہیں ایک صحابہ